پچھلے دن ہے ایک نگران سیٹ اپ کے بیان پر ایک سینئر جنلسٹ ہے انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ زلزلہ آئے تو تمہیں بینور قوامی برادری آ جاتی ہے تم کشکول اٹھا کر عالمی برادری کے پاس چلے جاتے ہو اور آپ کے الیکشن پر تفسرہ کیوں نہ کریں اور یہ بھی کہا ہے سر کہ دنیا جو ہے یہ گلوبل ویلیج ہے یہ کیا بات ہے سر گلوبل ویلیج کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک پارٹی کے ساتھ ترجمانی نہیں کرتے سر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا مشتاق صاحب کے نمبر ایک بات ہے وہ جو سینئر جنرلسٹ ہیں جبکہ جنرلسٹ کی سر معذرت آپ کی بات کرو میرا سوال کے ساتھ ہی ہے کہ ہم بھی جنئر جنرلسٹ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرلسٹ کی ہوتا ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتا اس نے حقائق پر گفتگو کرنی ہوتی ہے عوام کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہوتا ہے سر سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ بینل اقوامی میڈیا اور یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے جب یہاں پہ کچھ زلزلہ آتا ہے یا سلاب آتا ہے تو یہ ایک کشکول لیتے ہیں اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو میں ان سینئر جنرلسٹ سے ان کی طرح بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ بات کیسے کرتے ہیں اور چھوٹوں سے پیار کیسے کرتے ہیں مگر ان کی گفتگو کے اندر آپ کو ہمیشہ ایک اگریشنی نظر آئے گا ساڑی عزت ہے جناب تو ساڑے سینئروں سانو کو سکھاؤ سانو توڑو نا ایک جماعت ایک جماعت کے نہیں ہوتے سر جی پاکستان کے ہوتے ہیں پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن عورتوں نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہے اپنے بچوں کو لے کے گئے ہیں تو یہ بھی بتائیں نا اٹسا گلوبل ویلیج یہ نہیں بتانا آپ نے صرف ایک جماعت کے لیے وہ آگئے ہیں تو ان کے اوپر گلوبل ویلیج ہے جناب ہم کشکول لے کے چلے جاتے ہیں اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جناب جی تو قبضہ معافیہ قریب بندے آن دی زمینہ تے قبضے کرتا ہے اٹسا گلوبل ویلیج کون ہوتوں اٹسا گلوبل ویلیج ہے اٹسا گلوبل ویلیج ہے اٹسا گلوبل ویلیج ہے پاکستان کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں باہر کے لوگوں کو دکھانی ہے چاہیئے تاکہ وہ لوگ ادھر آئیں آ کے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں اویلیبل ہیں کون سے پاڑوں کی بات آپ نے کر لیا ہے مری کی بات کی ہو یا پاکستان کے جتنے پہاڑی علاقے ہیں نران کغان کی بات کریں تاکہ لوگ آ کے پاکستان کے اندر دیکھیں مگر آپ نے نہیں کرنی سرمایا کاری کریں سرمایا کاری کریں سر بات یہ ہے مگر ان لوگوں کو نظر نہیں آنے ہی سر it's a global village جناب آپ نے پنجاب کی بات نہیں کرنی جسے تا خدر مشہورہ کم از کم وہ ہی داس دے ہو it's a global village جناب جیڑا تُسی کے اپنی کمیزاں پاندے ہو خدر دیاں ہون دی مشہوری کرا دے ہو کہ پاکستان دے اندر اندر اینڈ میں خدر بھی لب دا ہے تو کپڑا بڑا اچھا ہون دا ہے مگر تُسی تو چپ کر کے کہتا it's a global village سندھ دی گال داس دے ہو کو کھانیاں دی گال داس دے ہیں سر سر نہیں گال نہیں ہے کم از کم تُسی سر کچھ پڑ لیا کرو پڑن تو باد اگلے انو ڈیلیبر کریا کرو global village دا مطلب کیا پہلے آیا دسو election ہی global village نہیں ہے کہ تانو مہرکہ دا بیزا دے دینا ہے جدو اگلے election ہونے Obama چنگا ہے یا اور کوئی ہونا تا نما وزیر اعظم چنگا ہے اوٹھے لیا ہے اوٹھے لیا ہے جناب ساڑے جڑی قومت کشکول لے کے چلی جاندی ہے اور بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ آپ کو کیا کرے تو فلان کرے تو سلاب کے لئے آپ پیسے مانگتے ہیں تو میں پوری بات کروں گا آپ آئے آگے آپ ہمارے سینئر جنرلسٹ آئے نا ادھر دے لوگوں میں بانٹے قریب لوگوں میں صرف ویل فیر ٹرسٹ کا کام ہے کہ وہ قریب لوگوں کے لئے کھانے دے یا یہاں پہ کوئی مجبور ہو جائے کو مر جائے تو مارے ادھاری ہی ہوتے ہیں جب وان فائی پہ جب کال کی جاتی ہے تو وہ آتے ہیں آگے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ گلوبل ویلیج نہیں بتانا آپ نے کہ ہماری پولیس اٹھالیس کے ہنٹے کام کرتی ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے جب شہید ہو جاتے ہیں ہمیں ایک خبر دے کے بعد چپ کر جاتے ہیں ہماری فوج جو تین تین چار چار راتیں اکیلے 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 جوان جاگتے ہیں جو سیاہ جین جاتے ہیں ایٹس گلوبل ویلیج نہیں آئے گا اب یہاں پہ آپ اٹھیں نا چلیئے سیاہ جین سیاہ جین جاگے ہوتے چار دن رہی ہے پتہ چلے لوگ کا نو دسی ہے آپ آگے ایٹس گلوبل ویلیج ہے ہم بات کرتے ہیں اہو ہی سوشل میڈیا پہ آگے جناب حکومت آگئی ہے تو اسی کنہ کو بولے ہیں پچھلے کوئی تیس چالی سال سے کہ جناب فلان جڑی ہے گئی ہے اہو بھی کرپشن ہے بھی کرپشن ہے فلانے زمینہ اپڑے نال لوا لیا ہے فلانے چینی مافیا نے اینج کر لیا ہے فلان سب تعالیٰ چی دوائیاں کھا گئے نے فلانے اینج کرتا ہے کنی کو گل کر لیا سر تسری پھر آپ لوگ لگے ہوئے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سر مودی کا بیان پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس نے کیا دیا ہے ہم اپنے گھر کی بدگوئیاں کرنے کے لیے بیٹھیں ادھر کہ ہمارے گھر کے اندر یہ ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر ہماری برائیاں ہی بتانی ہیں آپ نے کہ انڈیا کو یہ بتا دو جی انڈیا اچھا ہے جی گندہ ہے جی کتو اچھا ہے انڈیا جب مودی جیسا گردار آپ سے بات کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کو توڑنے ہیں تو آپ جیسے لوگ ہیں نا سر جو اس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ کو اچھا ہی کچھ نہیں لگتا آپ نے میچہ بات کی ہے تو صرف اپنے لیے اپنی گفتگو کی ہے نہ آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر جو بچے ہیں پان سال کے چار سال کے چھے سال کے وہ کس طرح ٹائروں کو نٹ کھول کر روزی کماتے ہیں سر بتائیں نہ اٹسا گلوبل ویلیج بتائیں ان لوگوں کو اٹسا گلوبل ویلیج اس بندے کے بارے میں بھی بتائیں جو 48 گھنٹے کام کرتا ہے پولیس کا پوری دنیا کے اندر بارہ بارہ چودہ چودہ اٹھارہ اٹھارہ ڈیوٹی ہے پاکستان کا جوان ہی ہے جو 24 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے بتائیں اٹسا گلوبل ویلیج بتائیں جب وہ شہید ہو جاتا ہے ڈاکوں سے مارا جاتا ہے تو اپنے بچوں کی نظروں میں ان کے بچوں کے لیے وہ باپ چلا گیا ایک ماں کے لیے اپنا بیٹا چلا گیا ایک بہن کے لیے اپنا بھائی چلا گیا بتائیں اتر جاگے اٹسا گلوبل ویلیج جب گفتگو کرتے ہیں سر آپ جو ہمارے جوان شہید ہو گئے آپ جواب دیں ذرا ایک ریسنٹلی انڈیا کے اینجی میجر اس کا جواب دیں آپ نے بھی لوگ کے اور بتائیں اٹسا گلوبل ویلیج اس نے بات کی ہے اس نے کہا جناب بارتی میجر ہے گورو ارائی اس نے جو ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بات کی ہے اب یہاں پہ ایک پارٹی کے لوگوں نے جواب نہیں دینا اس کو دینا اس کو جواب پھر بتا رہا ہوں بارتی میجر ہے گورو ارائی اٹسا گلوبل ویلیج اٹسا گلوبل ویلیج اٹسا گلوبل ویلیج بتائیں دیں اس کا جواب تو جو شان بنی ہے انڈیا کا ہی برگیڈیر تھا باجوا اس نے ایک ہمارے ہمارے کیپٹن کرنل شہیر شہید کی پاکٹ کے اندر جب وہ شہید ہوئے ہیں ان کی جیب کے اندر نفافہ ڈالا ہے کہ جناب یہ میں اپیل کرتا ہوں یہ جوان بادری سے لڑا ہے شہید ہو گیا ہے اور اس کو اپنے ملک کا سب سے بڑا وارڈ دیں کریں نا اٹسا گلوبل ویلیج آپ کو سیاست کے اندر ہی اٹسا گلوبل ویلیج یاد آتا ہے کوئی غریب لوگ ہماری محشت کے بارے میں بھی بات کر لیں کوئی ہر شہر کی کوئی نہ کوئی مشہور ہے چیز ہے اس کے بارے میں بات کر لیں نہیں کرنی ہے آپ نے بات آپ نے صرف بات کرنی ہے بھر ٹھیک ہے جی سرکی آگی ہے سوشل میڈیا تھے جناب ہو 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 میں بارد جنرلیسٹ ہے ایک پارٹی سر کیوں مشتاق صاحب کیا کہاں پر لکھا ہے کہ ایک پارٹی کے لئے بیٹن لوگوامی میڈیا آجائے ایک پارٹی کی جلگی نظر آتی کہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں جبکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وہ اس کی کیونکہ وہ ان کے نام ہے جو بارے سینے جنرلیسٹ ہیں ان کی بات میں وزن ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مطلب جو کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی شہد آپ کو سر سمجھ آتی ہو اب میں نے ساری باتیں کی ہیں پانی باتیں کی یا شاید بات کیے تو یہ ہے تو اس کے خیر بڑے شکریہ ہیں سر میں صرف آخر دیوے جنہاں گاں گا پنجابی دیوے چی شاید انہوں نے انگلیش دی بھی نہیں سمجھ آئی جناب گلوبل ویلیج دا مطلب ایک الیکشن نہیں ہے گا گلوبل ویلیج دا مطلب ہے کہ بار دی دنیا نو تسی ہے دسنا کہ جناب ٹاڈی انٹرٹینمنٹ جڑی پاکستان دے اندر آو کی ہے شاید انگلیش دی تا نو سمجھ نہ آئی ہو اپنے نام دینال پڑے آ لکھیا دوسری لگاندے ہو ہے ساڈے سینئر ہو مگر آپ نے بات غلط کی ہے آپ اس کا جواب دیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ پاکستان کے اندر کون کون سی معیشت ہے جس کو ہمیں باہر پرموٹ کرنا چاہیے میڈیا کا کام ہے پاکستان کے لیے کام کرنا نہیں کریں گے اپنی زراعت کا دیکھ لیں آپ ہم پچھلے 75 ساتھ کے کوئی آئی بریٹ سیڈ نہیں بنا سکے اور پرائیویٹ کمپنیوں کے ہم سیڈ بیجتے ہیں کبھی آپ نے بات کی ہو کہ پاکستان کے اندر آئی بریٹ سیڈ بننا چاہیے اٹسا گلوبل ویلیج آپ یہاں پہ بھی کہیں گے اٹسا گلوبل ویلیج کھاتے جب مینگی ہوتی ہیں یہاں پہ پڑے لکھے لوگ ہیں بیروزگار ہیں کبھی آپ نے بات کی ہو انجینئر بیٹھے ہیں بڑے سے بڑے اٹسا گلوبل ویلیج اس بندے نے جس نے ہیلی کوپٹر بنایا تھا اٹسا گلوبل ویلیج جو بندے موٹر سیکل بنانا جانتے ہیں اٹسا گلوبل ویلیج جو کارے بنانا جانتے ہیں اٹسا گلوبل ویلیج جو ویل فیر کے لیے کام کرتے ہیں خدمت فاؤنڈیشن جیسے لوگ ان کے لیے بھی یہی کہوں گا اٹسا گلوبل ویلیج المرا فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کروں گا اور وہ شخصیت کے بارے میں بات کروں گا جو عیدی ہے جس نے ایمبولینسز دے دی ہیں چاہتا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ ہے گلوپل آپ کی اکیلی پولیٹیکل پارٹی گلوپل ویلیج نہیں ہے گریب کے لیے بات کریں مزدور کے لیے بات کریں ان لوگوں کے لیے بات کریں جن کی ضرورت ہے کہ لوگ آئیں یہاں پہ ہمارے کلچر کو دیکھیں سیاست ہی کلچر نہیں ہے سر سر میں آپ سے یہی کہوں گا مشتاق صاحب کچھ آپ بھی کہہ دیں وہ سینئر جنرلسٹ کے بارے میں کہ اب تو آپ کو بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ گلوپل ویلیج ہے کیا کم از کم آپ بھی ان کو تھوڑا سا بتا دیں آخر میں میرے ناظرین گزار سر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ایسے ہے کہ جیسے سورج کو اینہ دکھانا سر میرے بار نہیں آگئی تو یہ میرا سوال تھا اس کا جواب مجھے مل گیا کہ گلوپل ویلیج کی اب آپ کو سمجھ آگئی کہ اگر میں بات کروں پشاور کی تو وہاں کی کیا چیز مشہور ہوگی وہاں کے گرم کپڑے مشہور ہو سکتے ہیں اس پر کام کرنا چاہیے جیسے پاکستان کا ایک خدر ہے مالیہ کا خدر ہے سر اس پر بات کرنی چاہیے پہوڑا کا مشہور ہے ملتان ایک شہر ہے سر اب شاہد آپ پاکستان کا منچسٹر ہے وہاں پہ بھی ہے کپڑے ملتے ہیں سر جو مردی جاگی سر سر اٹسر کلوپل ویلیج اب سمجھاگی سر سر کچھ میرے ناظرین کو کچھ کہنا چاہے آپ خر میں سر ناظرین کو یہی کہوں گا کہ آپ مطلب پہ چکے ہمارے لئے انتہائی قبل اترام ہیں اور اس میں ایک شک بھی کوئی نہیں ہے کہ بہت سینئر بھی ہیں لیکن جو بولتے ہیں وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور وہ مطلب میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے ایک گفت گو سے ایک بھو آتی ہے اور سافت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ خود ان کو سنیں پڑیں اس پر آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ ٹھیک بولتے ہیں یا غلط بولتے ہیں اور جنرلیس دوس شکسیات دیکھ کے آپ جوڑ رہے ہیں سر جو بڑے بڑے نام ہیں جن کے ویوز بڑے ہیں خدا کی قسم آپ لوگ کٹھا کر سکتے ہو آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کٹھا کر سکتے ہو پاکستان کو بھی متعد کر سکتے ہو اگر اپنا پیغام دو ایک پارٹی کے منشور پہ کام مت کریں قریب کی آواز بنیں دعا دے گا ہے اس دنیا تے کسے نے نہیں رہنا سب نے ٹور جانا ہے تیسری نسل سے ساڑھی بھی فرٹی لائزر بڑی ہونی ہے زمین دے اندر تو ناظرین میرا تو پیغام ہے اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں ہو تو مجھے لازمی کمنٹ کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور ہمیں شیئر بھی کیجئے گا تو کیا کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے اے طبیب یوں کوشش نہ کر تجھے کیا خبر میرے مرض کی پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دعا میرے درد کی اپنے میزوان کو اجازت دیجئے گا رانا بابر مسود خدا